اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو آسان گارڈنگ کی طرف سے اسلام علیکم پیارے دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم نے اپنے چھت کی جو کیاریاں میں نے بنائی تھی اس کے اوپر ہم شیڑ بنوا رہے ہیں مستری آیا ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بی فریم بنا کر انہوں نے اوپر لگا دیا ابھی اس کے نیچے پیلر لگیں گے ہکیں لگیں گی ابھی یہ تھوڑی دیر کے تک کمپلیٹ بھی ہو جائے گا جب یہ کمپلیٹ ہوگا پھر ہم اس کو کلر کریں گے اور اس کے بعد بھی آپ کو پورا ریزلٹ اس کا میں دکھاؤں گا جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں کریج سے جا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم نے کافی بڑا اور صحیح پیڈیشن میں اس کو کیار کروایا ہے کیونکہ جب گرمیوں کا سیزن آئے گا ہم اس کے اوپر گرین چادر ڈال دیں گے پودوں کی تفاظت کے لیے اور جب سردیاں آئیں گی تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پلاسٹر کی شیٹ ڈالیں گے تاکہ اس سے پودے محفوظ بھی رہیں اور پلتے پلتے بھی رہیں دوستو یہ نیچے میری کیاری ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ابھی سیزن کے پودے لگنے شروع ہو جائیں گے تو اس کے پھلکل میں نے اوپر یہ شیڈ بنوائے ابھی مستری آیا ہوا ہے یہ میرے دوست بھی ہیں انشاءاللہ ان سے بھی آپ کا میں نیچے نمبر بھی دے دوں گا ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی بھی کام کرانا چاہیں تو بھائی سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹینچ میں ان کی شاپ ہے تو ابھی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو دوستو آپ کو اس کا باقی ریزلٹ دکھاتے ہیں جی تو پیارے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے مکمل فریم یہ بھائی نے مکمل کمپلیٹ کر دی ہے اور یہ بھائی صاحب ہیں وقاس بھائی جنہوں نے یہ اس کو بنایا ہے جی وقاس بھائی ادھر دیکھیں جڑا جی یہ ہے میرے دوست وقاس بھائی انہوں نے اس کو مکمل کمپلیٹ کی ہے ساتھ یہ وغیرہ بھی لگائی ہیں کیونکہ لکھنے والے کوئی گملے وغیرہ جو ہے نا وہ ہمیں اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو کیسا لگا دوستو آپ کو یہ سٹینڈ وہ دو کیوں کینی گھبانی کے لیے تو میٹس میں ضرور بتائیے گا پھر آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملکات ہوگی